رتن ٹاٹا کی سمادھی کو لے کر ممبئی میں کام شروع ہو گیا ہے لیکن رتن ٹاٹا کے فینز ان کے ڈاگز اور شانتروں نائیڈو ہو گئے ہیں کافی بھاوک ویل کیا رییکشن ہے ان کا ان کی سمادھی کو لے کر بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے رتن ٹاٹا کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا رتن ٹاٹا نے اپنی زندگی میں ہی لاکھوں کروڑوں کا دل جیت لیا تھا اور ان کے جانے کے بعد لوگوں کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ان کا ایک مسیحہ چلا گیا ہے رتن ٹاٹا کے فینرل پر جتنی رش دیکھی گئی اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کا صرف پیار ہی پیار کمائیا رتن ٹاٹا کا کہنا تھا کہ اگر ان کا کوئی بھی پروڈکٹ لیا جائے تو وہ سیدھا اماؤنٹ چیریٹی میں جاتا ہے شانترو نائیڈو نے لوگوں کا یہی ریسپونس دیکھ کر اپنی زندگی میں ایک فیصلہ لیا کہ وہ اپنے لائٹ ہاؤس یعنی رتن ٹاٹا کی ایک سمادھی بنائیں گے جہاں پر لوگ انہیں آ کر ٹریبیوٹ دیں گے اور انہیں یاد بھی کریں گے انڈین کلچر میں اگر کسی کو ہمیشہ یاد رکھنا ہو تو ان کی سمادھی بنائی جاتی ہے اور شانترو نائیڈو نے بھی یہی فیصلہ لیا ہے اور اس کا کام بھی اب شروع ہو چکا ہے لیکن شانترو نائیڈو اور رتن ٹاٹا کے ڈاگز یہ دیکھ کر ہو گئے ہیں کافی ایموشنل یہ وقت شانترو اور ان کے ڈاگز کے لیے کافی مشکل سمیں ہے لیکن وقت ہر چیز کا مرہم ہوتا ہے ہم آشا کرتے ہیں کہ شانترو اور رتن ٹاٹا کے ڈاگز جلدی اس دکھ سے باہر نکل آئیں شانترو نائیڈو کے اس ٹریبیوٹ کو سب ہی بہت سرہا رہے ہیں ویل دوستو آپ کا کیا کہنا ہے رتن ٹاٹا کی اس سمادھی پر کیا شانترو نائیڈو نے صحیح فیصلہ لیا ہے یا نہیں اپنی رائے ہمیں کومنس میں ضرور دیجے گا اور شانترو کے سپورٹ کے لیے اور رتن ٹاٹا کے سپورٹ کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں